ہلو ہری ورن ویلکم بیک ٹو میر چینل تو آج کی جو ویڈیو میں لے کر آئیوں پرانے بلاوزوں کو لے کر کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے جو پرانے بلاوز ہوتے ہیں ہیوی ورک والے ہوتے ہیں خراب بھی نہیں ہوتے ہیں بس ہمارے آتے نہیں ہیں کچھ ہمارے ڈیلے ہو جاتے ہیں یا چھوٹو جاتے ہیں ان سے ریٹڈ جو بھی آپ کی سمسیاں ہے نا وہ اس ویڈیو میں آپ کی حل ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بینہ کاٹے بینہ سلائے مشین کیے میں آپ کو بلاوز لوس کرنا اور ٹائٹ کرنا دونوں بتاؤں گی اور لمبے بھی کرنا بتاؤں گی تو پلیز ویڈیو کو فل واش کرنا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلا ہے کہ میرا اس طرح کے جو بیک ہوک والے بلاوز ہوتے ہیں نا ہاں وہ کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو یہ صرف بیک ہوک والوں میں ہی چل سکتا ہے تو آپ کو لینی ہے ایک چوڑی اور اس طرح سے آپ مویچنگ کی لے لو یا کچھ بھی لے لو تو چوڑی کو ڈیکوریٹ بھی کر کے لگا سکتے ہو تو یا تو آپ اس طرح سے سوئی سے سل لیجی ٹاکہ مار لیجی نہیں تو آپ سیفٹی پن لگا لیجیے اس میں اور بس آپ کا یہ جو بلاوز ہے نا دو منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کا بلاوز جو ہے وہ ڈھیلا ہو جائے گا اگر آپ کے ٹائٹ آ رہا ہے تو یہ جو بیک ہوک والا ہے نا بس یہ اسی پر ٹرک کام کرے گی کیونکہ فرنڈ کے اس میں نہیں کرے گا یہ تو جو بیک ہوک والا ہے نا اسی میں آپ کر سکتے ہو اور اس سے فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو پیڈڈ والے بلاوز ہوتے ہیں اس میں براہ دیکھنے کا کوئی چکر بھی نہیں ہے آپ اس طرح سے چوڑی کا یوز کر کے آپ اپنے بلاوز کو ڈھیلا کر سکتے ہو تو ہے نا کمال کی ٹرک اگر آپ کا جو یہ دیکھئے اس میں آپ کو اگر لگ رہا ہے کی سیفٹی پین یہ دکھے گی تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہو اس کو جس طرح کا آپ کا بلاوز ہے اسے نیل پینٹ کو اس پر نیل پینٹ کر دیجئے اسی کلر کی تو آپ کی جو سیفٹی پینٹ وہ دکھے گی بھی نہیں اور آپ کا بہت زلدی یہ کام بھی ہو جائے گا تو ہے نا کمال کی اگر دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو سیل سکتے ہو اگر آپ کا جو پیچھے کے جو کئی بار کیا ہوتا ہے نا پیچھے کے جو بلاوز ہوتے ہیں نا کی پٹی بہت لمبی ہوتی ہے اوپر تک ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو اس طرح سے آپ کو پلیٹ ڈال دینی ہے دو دو پلیٹ ڈال کے آپ اس طرح سے آپ اپنے اس میں چوڑی میں لگا لیجئے اگر آپ کے پیچھے کی بیک پٹی زیادہ بڑی ہے تو تو آپ اس طرح سے اس کو پھر پینٹ سے پینٹ کر دیجئے تو آپ چھوٹی علی پینٹ یوز کرنا بڑی والی پینٹ یوز مت کرنا اگر دیکھتی بھی ہے تو آپ نیل پینٹ سے اسے کلر کر لینا جس کلر کا آپ کا بلاوز ہے بس آپ دیکھو گے آپ کا بلاوز بھی نیو لک میں ہو گیا ہے اور آپ کا جو پرابلم تھی نا ٹائٹ ہونے کی وہ بھی سولو ہو گئی ہے تو چلیے اگلا ٹیپ دیکھ لیتے ہیں اگلا ٹیپ ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے جو بلاوز سولڈر میں جو ہوتا ہے یہاں پر ایک وہ دی ہوتی ہے ایسے پٹی دی ہوتی ہے لوپ دیا ہوتا ہے جو برا کو ہمارے سٹیپ کو روکتا ہے تو یہاں پر نہیں دیا ہوا ہے میرے میں تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو ایسے سیفٹی پل لے لیجیے چھوٹی لے لیجیے یا بڑی لے لیجیے آپ کے سولڈر کے حساب سے آپ کی کتنی چوڑی پٹی ہے تو یہاں پر میں نے چھوٹی والی سیفٹی پل لیے اور آپ کو صرف اوپر اوپر اندر سے نہیں لینا ہے صرف اس کے اوپر اوپر ایسے پل لگا دینی ہے اور اب اس کے اندر سے جب آپ جو آپ کی برا کی سٹیپ ہے نا اس کو انسٹ کرو گے نا پھر آپ کی وہ گرے گی نہیں آرام سے پٹ رہے گی تو تیسرا ہے کہ میرا کہ کئی بار بلاوز ہوتے ہیں ہمارے جو ڈیلے ہوتے ہیں لوس ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسے ٹائٹ کریں اب کھول کے سلائی مارنے کا کئی بار کیسے کوئی سلائی نہیں آتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس کے لئے ایسے چوڑی لے لیجئے اور چوڑی میں لگا دیجئے زبڑ اب آپ دیکھو گے کہ آپ کا جو بلاوز ہے نا پیچھے سے لک بھی اچھا ہو گیا اس کا ایک نیو لک میں بھی ہو گیا ہے اور بس آپ کا ٹائٹ بھی ہو گیا ہے آپ کا اگر تھوڑا سا ڈیل ہے نا تو آپ اس طرح سے اس کو بلاوز کو ٹائٹ کر سکتے ہو بینا سلائی کے اور بہت زلدی اگر آپ کو کہیں جانا ہے جلدی میں ہوتا آپ یہ ٹک جرور ایک بار یوز کر کے دیکھنا بہت ہی کمال کی اور اس سے آپ کا بلاوز بھی بہت سندھر لگتا ہے تو آپ یہاں پر ایک اپنا ایرنگز بھی لگا سکتے ہو اس کو اچھا سلوک دینے کے لئے یا پھر آپ کوئی بھی ڈوری وغیرہ بھی لگا سکتے ہو تو اب دیسہ آئے کہ کئی بار کیا ہوتا نا یہ ایسے بلاوز ہوتے ہیں جو پیچھے سے تو ہک والے ہوتے ہیں اور آگے سے پلین ہو جاتے ہیں آپ اس کو کیا کر سکتے ہو اس طرح سے آگے سے آپ کو تھوڑا سا نیچے سے چھوڑ دینا ہے اور تھوڑا سا گلے کی طرف سے چھوڑ دینا اور ایسے پریٹ ڈال کے اس کو پین اپ کر دیجئے یا تو ایک سوئی کا ٹاکہ بھی لگا سکتے ہو چھوٹا سا ساری پلٹوں میں لے کے یا پھر آپ ایسے سیفٹی پل لگا سکتے ہو بس سیفٹی پل لگانے کے بعد ایسے آپ اچھے سے لگا لیجئے گا تو یہاں پہ آپ سیفٹی پل لگا لگے جب آپ کو جتنا لینا ہے آپ پورا لے سکتے ہو آپ کو جتنا لینا آپ اتنا لے سکتے ہو اور یہ پیڈڈ والا ہے تو اس میں سٹاب دکھنے کا کچھ ڈر بھی نہیں ہے براہ دکھنے کا تو آپ اس کو کیا کرو گے بس آپ کو جب اس طرح سے کر لوگے تو آپ کو یہاں پر ایک بڑا سا بٹن لگا دینا ہے یا میرے پاس ابھی بٹن نہیں تھا تو میں ایسے آپ کو ایک فول لگا کے دکھا رہی ہوں اور بھی اس کی لک جو ہے بہت زیادہ اچھی لگے گی اگر آپ اس طرح سے اس میں بٹن یا کچھ بھی لگا دو گے بڑا سا جس سے آپ کی سیفٹی پن بھی ڈھک جائے گی اور آپ کا بلاوز بھی سٹائلش بن جائے گا تو آپ اس طرح ایک بار ٹرائے کر کے ضرور دیکھنا آپ کی جو بلاوز پرانے پڑے ہوئے ہیں ان کا ایسے ریوز ہوگا کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور جو پڑے پڑے سڑ رہے تھے وہ آپ کی کام آئیں گے تو کئی بار کیا ہوتا ہے اس طرح کے جو بلاوز ہوتے ہیں ہمارے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں کئی بار تو آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہو یا تو اس پٹی کو کھول سکتے ہو اس میں دوسرا کپڑا لگا کے اس کپڑے کو اندر فول کر سکتے ہو تب آپ کا تھوڑا سا اگر لمبا کرنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اور نہیں تو دوسری ٹریک ہے کہ اسی کا میچنگ کا کپڑا یہاں پہ میں صرف آپ کو جسٹ بتا رہی ہوں تو میں سلکی نہیں بتاؤں گی یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی سلائی ماننے پڑے گی تو یہاں پہ آپ اس طرح سے ڈبل لے لیجئے کپڑا کر لیجئے اور آپ کو جتنا لمبا کرنا ہے اس حساب سے آپ یہاں پہ اس کپڑے میں پریٹ ڈال دیجئے اور بس اوپر سے اس کے رکھے ایسے سلائی مار دیجئے تو آپ کا نیچے سے یہ ڈیزائن بھی بن جائے گا اور آپ کا بلاوز جو ہے نا چھوٹا لہو گیا ہونا تو وہ بھی لمبا ہو جائے گا کئی بار کیا ہوتا ہے شادی جب ہماری ہوتی ہے تو اس ٹائم کے بلاوز ہوتے ہیں پھر ہم ہیلتی ہو جاتے ہیں تو بلاوز تھوڑے ہمارے اونچے سو جاتے ہیں تو اور پرانے بلاوزوں کو پھر ہم اس طرح سے یوز بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایسے لمبا ہو جائے گا اس طرح سے فریل لگ جائے گی اس میں تو بہت اچھا بھی لگے گا دیکھنے میں اور آپ کی جو پرابلم ہے وہ بھی سول ہو جائے گی تو آپ اس طرح سے اپنے بلاوز کو ایک نیا لک دے سکتے ہو اگلا ڈیپ ہے کئی بار ہمارے فرنٹ کی جو فرنٹ میں ہونک ہو تھا اور بیک میں ہمارے پلین ہوتے ہیں تو اور ہمارے جو بلاوزیں وہ ٹائٹ ہو گئے ہیں تو اس کو کیسے لوس کریں ہم وہ تو بیک والا میں نے دکھا دیا تھا کہ آپ اس میں چوڑی لگا کے لوس کر سکتے ہو لیکن جب یہ والا جو ہے تو اس کو میں کیا کروں گی میں نے بیس سے کٹنگ کر دیا آپ کٹنگ کرنے کے بعد جو گلے کی طرف سے آپ کو تھوڑا تھوڑا ہاتھ سے ایسے فولڈ کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا آپ کو فولڈ کر دینا ہے آپ کو نیچے تک چھوٹی پٹی کر دینا ہے مطلب جو نیچے کی اگر نئے بھی ہو رہی ہے میرا یہ اس طرح والا اسی لئے میں اس کو کٹنگ نہیں کر رہی ہوں اوپر سے یہ تو کٹ کے آپ اس کو تھوڑا سا بس نیچے تھوڑا سی چھوٹی سی پٹی چھوڑ دینا ہے آپ کو اس طرح سے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں کیا کہہ رہی ہوں کٹنگ کر کے آپ تھوڑا سا اس کو موڑ دوگے نا تو چھوڑی پٹی بچے گی آپ کی تو اور نئی بھی اگر ہو رہا ہے تو آپ اس طرح سے اس میں پٹی ڈال سکتے ہو اور میں یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو گلے کی طرف سے تھوڑا تھوڑا سا موڑ دوگے نا تو آپ کا بلاوس اور بھی اچھا جائے گا تھوڑا دیپ گلہ بھی ہو جائے گا اگر چھوٹا گلہ ہے تو تو آپ اس طرح سے پٹی ڈال لیجیے اور جتنی آپ کے ان لاسٹک ہے نا یہاں پہ اتنی ہی اس کی سائز کی پٹی لگا دینے ہیں اور آپ کو ناپ کے اتنی پٹی ڈال دی ہے جتنی میری یہ لاسٹک ہے آپ چھوڑی لاسٹک بھی لے سکتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اتنی ہی چھوڑی لینے ہیں آپ کتنی بھی چھوڑی پتلی لے سکتے ہو اس کے حساب سے بس آپ کو یہاں پہ ایک سیفٹی پل لگا دینے ہیں اور کوشش کرنا کہ یہاں پہ چھوٹی سیفٹی پل لگا دینے ہیں اس سے بھی ایک چھوٹی والی آتی ہے بلکل وہ والی ہے میرے پاس تھوڑی بڑی سی ہے تو اس لئے میں صرف آپ کو بتانے کے لئے لگا رہی ہوں اور اسی طرح آپ کو دوسری سائیڈ میں بھی ایسے ہی اسی کی ناپ کی پریٹ ڈال دینے ہیں ایسے کر کے اور بس یہاں پہ لگا دینے ہیں آپ کو سیفٹی پل سیفٹی پل یہ جو لاسٹک ہے اس کو چھپانے کے لئے آپ اس کے اوپر بٹن بھی لگا سکتے ہو یا پھر لیس وغیرہ بھی لگا سکتے ہو اور لٹکن بھی لگا سکتے ہو جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ لگا سکتے ہو تو یہاں پہ بس آپ کی یہ لاسٹک جو ہے نا وہ چھپ جانے چاہیے آپ کسی سے بھی چھپا سکتے ہو تو یہاں پہ ایسے میں دکھا رہی ہوں لیس لگا کے تو یہ میرے پاس اس کلر کی تھی تو آپ اس کے میچنگ کی کوئی بھی لگا سکتے ہو جو آپ کے بلاوز اسی کی میچنگ کی آپ اس پر لیس لگا سکتے ہو جس سے آپ کا یہ تھوڑا سا اچھا لگے تو اس طرح سے آپ اپنے کوئی بھی بلاوز کو لمبا ڈھیلا جیسا بھی آپ ٹائٹ ہو بینہ سلے بینہ مشین کے آپ اس طرح سے اپنا بلاوز لوس کر سکتے ہو یا ٹائٹ کر سکتے ہو I really hope کہ آپ کو میرے یہ ساری جو بھی ٹیپس ہیں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا چنل پر اگر پہلی بار آئے ہو تو چنل کو سبسکائب کر لینا بیل ایگن کو ضرور پریس کر دینا ملتی ہوں آپ کو اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے